السلام علیکم میں ہوں ابن تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن تنویر آج جس افسردہ ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ٹاپک ہے انڈیا میں مسلمان لڑکی کے ساتھ جو ظلم بربریت کی داستان رکم کی گئی ایک نہتی لڑکی پر سینکڑوں، ہلڑ باز، دہشت گرد، مودی کے پیدا کردہ جوانوں نے حملہ کیا اور وجیشی رام اور گھٹی کا قسم کے اپنے بھگوانوں کے نعرے لگاتے گئے اور وہ لڑکی جو باہ حجاب تھی اور نکاب میں تھی اس نے اپنے نکاب حجاب کا دفاع کرتے ہوئے برپور طریقے سے اللہ اکبر نعرے تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں صرف کہ اس لڑکی کو اپریشیٹ کیا جائے وہ تو ایک بہادر ماں باپ کی بہادر ایمان والی بچی ہے لیکن افسوس ان حکمرانوں پر اس لانت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو بجائے اس کے اپنے اندر غیرت جگائیں وہ ان کو صبر کی تلقین دیں اور کہیں جی اسلام بڑے امن کا درس دیتا ہے بہاد بے غیرت اور بہاد لانت کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ایک لڑکی کو راجت داہر اس کو مطبع حراسہ کرنے کی کوشش کرے محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر حملہ کر دے اور پھر فتح کرے اور پھر اس لڑکیوں کی عزتیں بچائے اور یہاں پر سوشل میڈیا پر ویڈیو آگئی ہے تب تو خط لکھا گیا تھا اب تو ویڈیو آگئی ہے مسلمانوں کی عزتوں کو للکارا جا رہا ہے مسلمانوں کو برملہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں بھئی کدھر ہے تمہاری غیرت زندہ ہو کہ چل بسے پر افسوس مسلمان تو زندہ ہیں غیرتیں مسلم غائب ہیں کن میں حکمرانوں میں جو بڑے بڑے عودو پر فائز دنا چاہتے ہیں جو ابھی بھی یہ آپشن دے رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پی ٹی آئی کے علاوہ پاکستان کی وہاں پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ ہو دہ ہیل آرئی ہو تم نے کیا کیا ہے پاکستان کے لئے تم نے اسلام کے لئے کیا کیا سب سے زیادہ حملے تو تمہارے دور میں ہوئے تو پھر تم آپشن ہو تم آپشن نہیں ہو تم بے غیرت ہو تم بدزمیر لوگ ہو یہ قوم بازمیر ہے غیرتمند قوم ہے اور ایک بات ذہن میں رکھنا غیرت مسلم زندہ ہے تم بدزمیر ہو یہودیوں کے اجنٹو تم جیسے حکمرانوں کے نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تمہارے جیسے حکمرانوں کی حکمرانی کی وجہ سے آج یہ انڈیا میں دن دیکھنا پڑا تم نے تو دعائیں کی تھی کہ مودی جی جائے تو کشمیر کا مسئلہ آلو گا کشمیر فروشو کشمیر بیچنے والو کان کھول کر سن لو کہ اب لبائک والے میدان میں ہیں لبائک والے جانتے ہو نا تحریکی لبائک والوں کو وہ میدان میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کو بھرپور طریقے سے بچانا بھی جانتے ہیں ان کے سروں کے اوپر دپٹے دپٹوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخبر لاکر انڈیا کو سب سے پہلے لطارہ دگا کر پاکستان کا اس سے بنائیں گے کشمیر تو کشمیر انڈیا کی بھی ایسی کی تیسی وی آر ریڈی انشاءاللہ اور وہ وقت دور نہیں ہے تم جتنے ظلم کر سکتے ہو کر لو ایک دن صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاؤ گے اور انشاءاللہ یہ جو مودی کی لیٹ ہے نا اس کو پکڑ کے ہم نے انشاءاللہ درائے نیل کے تھنڈے پانی میں گوتے لگوانے ہیں اور اس کو پوچھنا ہے ہاں بھی پانی تھنڈا ٹھار گوتے دو دیوہ کے چار انشاءاللہ اور بیٹیوں اے ہماری مسلمان بیٹیوں کشمیر کی ہندوستان کی پرشان نہیں ہونا پرشان نہیں ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ رہے ہیں اور بہت جلد آ رہے ہیں انشاءاللہ